موسیقی اس کا ذکر کریں گے کیا آپ نے سبق سیکھے اس حوالے سے جنرل غلام مصطفیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے بعد کچھ پولٹیکل خبریں مارپ سے پہلے کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کا جسٹس ڈیٹائیڈ و جیو دین کو نوٹس دینے کا فیصلہ اور پاکستان خدا نخواستہ خاکم بدن یہ جو دیوالیاں ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے اس پر ہمیں ایک ماہر میشتان سے بات کریں گے جنرل صاحب آپ کا بھکریہ آپ نے ہمیں وقتی ہے اور بڑی صاحب جنرل صاحب تو اس میں یعنی پریزنر افوار بھی تھے انہوں نے وہاں پہ قید کی سوکتیں کٹیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے ایک عزیز کے ساتھ انہوں نے فرار کی بھی وہاں سے بے پناہ کابشیں گی جنرل صاحب ہم آتے ہیں اس بات میں پہلا سوال میں ہی کر دیتا ہوں have we learnt anything from that debacle no sir very simply put no sir کیوں جنرل صاحب یہ سکوتے ڈھاکا تو آج بھی ہماری پاک پوجھ کی قربانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں تو ہمیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنی ڈریکشن کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے مٹسا مسئلہ دو طرح سے ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کو صحیح مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی اور اپنے اپنے ہیروز اور اپنے اپنے ویلنز بنا کر ہم نے تاریخ کے جو قائد تھے ناصرین کو بس کیا بلکہ سارا سارا کونٹیکس ہی ڈسٹارٹ کر کے رکھ دیا ہے جسی وجہ سے آج اگر ہم لیسن ڈراؤ کرنے کوش کرتے ہیں تو چین شخصیات کے گھن کے رہ جاتے ہیں قومی سطح پر ہم اس کی بات نہ کرتے ہیں ہمیں کرتے ہیں میں دراصل اس کی تھوڑی جھے جھے بھی آتی ہے اور قربانیاں آپ دیتے رہیں لیکن اگر آپ قربانیاں غلط جگہ پر دیتے رہیں گے غلط طریقے سے دیتے رہیں گے تو قوم ان قربانیاں کو یاد تو رکھے گی لیکن قربانیاں اس حاصل کیا ہوگا آپ کے لئے بہت دوری عمر یہ ہے اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے سب سے پہلے آپ کو صحیح لڑائی کے انتخاب کرنا پڑتا ہے پھر صحیح میدان جنگ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے پھر اپنے دشمن کا صحیح نتخاب کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو جنگ لڑنے کے لئے طریقہ آپ کو صحیح چننا پڑتا ہے اگر اس میں کوئی ایک چیز غلط ہو جیا ہے تو پھر جنگ کے نتائج ظاہر ہے صحیح نہیں ہوں گے یہ میری اپنی ذاتی ناکس رائے ہے ہو سکتا ہے لوگ اسے ہی کریں نہ کریں لیکن اس جو حادثہ آج اس کے اممہ جس کے بعد صوب مر آ رہے ہیں کہہ لیجے وہ سولہ دسمبر انیس سو کتھر کو نہیں ہوا حادثہ اس سے بہت پہلے ہوچکا ہوا تھا اس کے بعد ہم اس حادثے کو سمیٹھنے کے لئے جو اس کو جو غلطیاں تھی ان کو درست کرنے کے لئے ہم نے پیسے غلطیاں درست نہیں کیا ہم یہ بھول گئے کہ یہ بنگالی کون ہیں ایک چلی یہ وہ قوم تھی جو بچوائس محسیتیں یہ شودر تھے بچارے ہندو مذہب میں بھی ان کی وقت کچھ نہیں تھی یہ جو پڑا جو پڑا سے مسلمان ہوئے بلکہ باقی برے صغیر سے سو سال پہلے انہوں نے انگریزوں خلاف جنگ لڑی سائد دولہ کی پربراہی میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو بنگال سے الہدہ کر کے مشکلی بنگال بنایا اور پھر انہوں نے پاکستان کی تحریک کی بنیاد رکھی مسلمی لیگ کو وہاں سے جرم دیا ان لوگوں کو نہ ہم سمجھ سکے نہ ہم سمجھنے کی کوشش کی نہ ہم یہ جان سکے کہ یہ ہم سے برابری کیا ہے چاہتے ہیں اور ہم برابری دینے کی بات دیکھی پہلے دیکھی تو وہاں پر بھی ہم ٹڑڑی مار گئے تو بہت سارے وجوہات ہیں پھر آپ نے جہاں تک ملٹری کا تعلق ہے وہ بہت ظاہر ہے کہ جب ایک شکست ہو گئی ہے اس میں آپ کی سیاسی غلطیں بھی ہیں ایک سیاسی مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں جنرل صاحب گداری شہ کے پاک فوج کی قربانی اور آپ بھی وہاں قید رہے وہ ناظر بتائیں اس قوم کو کہ اس یہ پاکستان کے قائم رکھنے میں فوج کا کیا کردارہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کیسا سلوک کرتے تھے آپ لوگوں سے ہمارے بھائیوں سے فوجی سے بھائیوں سے دیکھیں ہماری جنگ ان سے تو شروع بہت پہلے کی ہوش چکے ہوئی تھی یہ اپریل میں پہلا ہمارا ٹاکرہ ہوا تھا نائنٹی سیمٹی ون میں بھارتی پورٹ کے ساتھ اس کے بعد سے لگاتار جب یہ ہوتے آئے جب یہ سوڑا دیسمبر کا ہوا تو اس کے بعد سے تو ان کی جو ایک تحذیق کا پہلو سب سے نمائے تھا ان کے لئے جب ہمیں وہ لارت یہ بھارت تو ہمیں ایک اور تالیس گھنٹے نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ کہیں رہنے کو جارور کی طرح لات کے لے کے آگئے ہمیں بات پھر جب قید نے لے کے آئے تو اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ہم اس طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ ذہنی طور پر اشکست آ جائیں یہ لوگ اور اسی طرح انہوں نے ہمیں جو جس طریقے سے ٹریٹ کرنے کوشش کی کہ ہمیں شک کوشش یہ تھی کہ یہ ذہنی طور پر اشکست خردہ قوم واپس جائے گا اس پر دیا یہ ہوا کہ ہمارے لوگ نہ صرف یہ کہ اپنا پشتگی پاکستان کے سانے کو یاد کرنے لگے بلکہ کوئی ایک نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ قید نے بھی ہم نے کسی نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلام نہیں ہونے دیا اپنے آپ کو جسمانی تکلیفیں ہمیں برداش کرتے رہے لیکن اپنے آپ کو سٹیک بنے جانے دیا جنرل صاحب میں تھوڑا سے آپ سے ایک نیلیسیز ہی چاہوں گا چوبیس سالہ مکٹھے رہے اور جب ہم مکٹھے تھے تو عیس پاکستان جس کا نام میں ان کی عبادی ہم سے زیادہ تھی ان میں لٹریسی نوخاندگی جو ہے وہ ہم سے زیادہ تھی ہواتین پر ظلم زیادہ تھی غربت زیادہ تھی بیروزگاری زیادہ تھی ہر چیز نیگٹیو ہے میں ڈیٹے کی بات کر رہا ہوں آج جب ان کے پچاس سال انہوں نے گزارے ہیں ایک چوبیس سالہ مکٹھے پچاس سال سے عملہ لگ ہو گئے آج ہماری تقریباً پر کیپٹا کوئی بارہ سو ڈالر کے قریب ہے جبکہ بنگلہ دیش چلا گیا دو ہزار کے قریب پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت دو دو سو پینسٹھ بلین ڈالر ہے ان کی تین سو چوبیس ہے پاکستان میں جو ایج اس وقت ہے وہ سکسٹی سیون ایئرز ہے وہاں پہ سیونٹی ٹو ہے پاکستان جو کہ کارٹن کا دنیا میں دس بڑے ممالک ہیں ان میں ہم شامل ہیں ہم پچیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بچھلے سال کی ہے انہوں نے فورٹی فائی بلین ڈالر کی کی ہے اب اس ڈیٹے کے بعد یہ ایک بلکل کلیر کوئیسٹن بڑا رہا ہے کہ پچاس سال میں ہمارے نظام میں کیا خامی ہے کہ وہ ہر لیاسے ہم سے پیچھے تھے پچاس سال آج وہ ہر لیاسے ہم سے آگے چلے گئے ہیں دیکھئے ایک تو ہمیں یہ نا بھولیے کہ ان پچاس سالوں میں انہوں نے بہت زیادہ ٹرمائل گزارا ہے اس میں فوجی ٹیک ورز فوجی بغاوتیں فوجیوں کے خلاف بغاوتیں مجیبر ایمان کا قتل بہت سارا کچھ ہوا وہاں پر وہاں پر آج بھی جو پولیٹیکل اپریشن ہے جو رولنگ پارٹی جیسے کر رہی ہے وہ بھی اپنی انتہا کو ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہی ایک فیکٹر نہیں تھے لیکن ان لوگوں نے اپنی ڈیریکشن صحیح متعین کر لی تھی کہ ہم نے بیاسیت قوم اپنے آپ کو کس راستے بھی لے کے چلنا ہے انہوں نے تعلیم کو فروغ دیا بنگالی نیشنلزم انہوں نے ان کو اولیڈی ایڈوانٹیج ان کو تھا ان کو یہ بھی تھا کہ ہم اس سٹیج پر آئے اگر ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا تو ہماری نقصان بہت زیادہ ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص لائن پر لگا کر اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے جو بھی انتہاعت میں مواق کے آئے انہوں نے ان کی سپورٹ میں بہت زیادہ آئی اور انہوں نے مواقع کا فائدہ اٹھایا مہر جنرل صاحب ہمارے ہاں ہمارے ہاں سیونٹی ون کے پاس ملٹری لیڈرشپ بھی آئی پولٹیکل لیڈرشپ بھی آئی جب آپ ہم کہتے ہیں تو آپ سے کیا مراد ہے ہم سے تو ہمارے حکمران ہیں تو نہ ہماری پولٹیکل لیڈرشپ بھی اس نے بھی رول کیا ملٹری لیڈرشپ بھی آئی تو ہم میں کیا ہی وہ ذہانت نہیں ہے ہم وہ پولیسیز کیوں نہیں بنا سکے دیکھیں ہمیں ذہانت کی کمی نہیں ہے نہ ہمیں سمجھ بود کی کمی ہے ہمیں اگر کمی ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے مفاد کے دائرے سے باہر نکل کے سوچنے کو تیار نہیں ہیں ہمیں صرف میں سے غرض ہے ہمیں پاکستان سے غرض نہیں ہے اگر ہم پاکستان کوئی سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ناصلی کی صحیح پولیسیز بنا چکیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صحیح طرف نہ جا سکیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ جو قوم آج ہم نے ہر طریقے سے تقسیم کر رکھی ہے ہر لائنز پر تقسیم کر رکھی ہے اور ہم ان تقسیم کاروں کی ہاتھوں میں یہ غربان بنے ہوئے ہیں اور کرہا رہے ہیں ہم اپنی دیسٹنی کو اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے ہم میرا خیال ہے بہت بیشے رہے ہیں اچھا جل صاحب ایک سوال ہے میرا اس وقت ایک کے بعد دوسری اکانومی کریش کر رہی ہے ترکی کر گیا ہے ہمارے حوالے سے بھی خبر اچھی نہیں ہیں پوری ریاست پوری صافت ایک بات پر ہے کہ جی ایک خاندان اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کے علاوہ نہ کوئی ٹی وی پہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ کوئی اور اتنے بڑے چیلنجز اور اشاریے جس کا انہوں نے ذکر کیا تو 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 یہ یہ ہم یہ ہم اب سیریس ہوں گے جو اتنی بڑی خوفناک کھائی میں ہم گرے ہوئے ہیں جو جو محشت کا بران ہے قاضی صاحب میرے بھائی اگر آپ کے احساس ہوگا تو ہی ہم ٹھیک ہوں گے ہمیں تو صرف اتنا کی زمینے پہلے عرص کی تھی ملک صاحب کے سوال کے جواب میں کہ میں اپنے آپس کی دار سے باہر سوچنے کو تیار نہیں ہوں مجھے صرف اپنے فائدے کی غرص ہے پاکستان اسلام بات کر رہے ہیں پاکستان کے مسائل تو ان خاندانوں کے اندر نہیں گھوم رہے ہیں پاکستان کے مسائل یہ نہیں ہے کہ نورڈی کی قیادر کون لے کرے گا کون نہیں کرے گا چیز پر ڈکی آ کر نہیں کہا پاکستان کے مسائل وہ ہیں جس کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بائیس ٹوڑا وام کی براہ و بہبود کے لیے ہماری سوچ کا فقدان آپ کے سامنے کھڑا ہے آج سے جنرل صاحب آج جنرل صاحب سولہ دسمبر ہے آپ ادھر کتنا عرصہ رہے اور کتنے ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوان تھے اور وہ آپ سے چاہتے کیا تھے ہم کچھ وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جو ہمارے آج اس وقت بھی بارڈر پہ ہمارے پاک فوج کے افسر اور جوان دے رہے ہیں آپ کی طرف سے کیا پیغام ہیں ان کو؟ دیکھئے میں وہاں پہ نائنٹین سیمیٹی میں چلا گیا تھا اور سب کچھ اپنے ساتھ ہم نے جو بھی تھا اس میں حصہ تھے ایک فوج ایک بات یاد ہوں ہمیں کبھی نہیں بھولنے چاہیئے پاکستان کا ہر سپاہی پاکستان کے لیے ہمیشہ اپنی جان دینے کو تیار رہتا ہے بشرتے کے قوم کے ساتھ اس کے جو لنک ہے وہ اتنا مضبوط ہو جتنا آپ کو آج نظر آ رہا ہے پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے دو پاکستان مضبوط ہیں پاکستان صرف ایک ہتھیار ہیں جنگیں قومیں لڑتی ہیں اگر بحصید قوم ہم مضبوط ہوں گے اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی فوج آپ جو چاہیں گے آپ کو کر کے دکھائی گیا میں نے کہا جنرل صاحب کتنا عرصہ رہے اور کتنے لوگ تھے ہمارے پاک فوج کے افسران دیکھیں یہ جان گوشکر یہ جو نبے ہزار اور تینانوے ہزار کی فکر بنائی گئی ہے یہ صرف وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے فوج کو ذریع کرنا ہے اس کی لائی گئی ہے ہمارے ٹوٹل وہاں پہ تین ڈیویژن فوج کی اور تین ڈیویژن فوج کے تمام ایلیمنٹس رہاں پہ موجود نہیں تھے آرور نہیں تھی، آٹریلی نہیں تھی، انجینئرز نہیں تھی، سپورٹنگ ایلیمنٹس نہیں تھی ہماری فکر تیس ہزار سے زیادہ نہیں تھی جو فوجی ایسی اعتمد تھی، ان تیس ہزار میں جو لڑا کا فوج ہے باقاعدہ وہ زیادہ زیادہ اٹھارہ سے بیس ہزار زیادہ نہیں تھی، کیونکہ سپورٹ ایلیمنٹس میں ساتھ ان کے ہوتے ہیں تو آج آکے آپ کے بیس سے بائیس ہزار فوجی جو بندوق لے کے کھڑے تھے، پورے مشریف پاکستان کی سرحت تھی اس وقت باہر کی دشمن تھا، اندر کی دشمن تھا، اس کے خلاف اس پہ بھارت اور رشیہ کا قردار تھا جہاں آپ نے بتایا کہ ہر قسم کی جسمانی تکلیفیں آپ نے برداش کی لیکن الحمدللہ آپ نے سوچ کو ان کا غلام نہیں بنایا اس میں بھارت اور رشیہ کا کیا رول تھا دیکھیں اس وقت سوویت یونین اور بھارت کا اسٹیڈیو واحدہ نہ ہوتا تو بھارت کبھی یہ جورت نہ کرتا ہے اس وقت اگر بردانیہ اور بھارت نہ ملے ہوتے تو کبھی یہ جورت نہیں کرتا یہ اپنے یہ دنیا نے تمام دنیا نے مل کر پاکستان کو ایک دوہم تنہا ہو گئے اس کے بعد مشریف پاکستان میں گھیر کے پاکستان کی آواز کو بھی اور پاکستان کو وہاں پہ جو بھی شکست اٹھانی پڑی پاکستان جنرل صاحب اُس زمانے میں امریکہ نے کوئی چھٹا بیڑی بیرا بھی کوئی بھی بیجا تھا میں اتنا تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں آپ وہ کیا تھا امریکن نے کو ایک ہیلپ کی تھی وہ ایوی وہ آئی واش تھا کہ وہ کوئی سچ بھی تھا اور ایک اور بھی ایک اور بھی کوئیسن کرنا ہے جنرل ٹکا مجھے یاد ہے ان کو کہنا تھا کہ اگر میں جنرل نیازی کی جگہ میں ہوتا تو ایک اسام ایک چھوٹی سی ایک لائنم ہے وہاں سے اٹیک کر کے چائنہ سے فیزیکلی کنٹ کر لیتا ایس پاکستان کو تو یہ یہ نہیں ہو سکتا تھا اس پہ تھوڑے سے آپ کے کمنٹس چاہیئے مجھے یہ نئی جنرل جنریشن کی وہ تو پوسیبیلٹی تھی اگر آپ کے پاس اتنی فوجہ سپیر کر سکتے تو وہ چکن نیک تھی وہ آپ کاٹ سکتے لیکن آپ کے پاس شاید وہ سٹیند نہیں تھی یہ ہائیس لیبل پر سوکت اس کا بھی سوچ نہیں تھی کیونکہ ہمیں تو سامنے سے بھی دشمن تھا اور اندر بھی مکتبہ نہیں کھڑے گا جنرل وہ جو ساتمی بہرے بیڑے کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہمارے لیے ایک بزاہب تھا ہمارے ساتھ اور بدکسمتی ہے کہ ہمارے بہت سارے ہم جیسے جو لوگ تھے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا ہم نے کہا یہ امریکن ساتھ بھی بہری بیڑا آ رہے ہیں آپ مسئلہ ہو جائے گا امریکن ساتھ بھی بہری بیڑا بہرے بنگال پر اس دیگ پہنچا ہی نہیں کرتا اچھا جنرل صاحب تھوڑی سی بات ہم یہ بھی کرنے ہیں سان ای آئی ای پی ایس یہ سکول کا جو معاملہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی بتائیے مگر میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ میں نے خود جنرل مانک شاہ کا انٹریو پڑھا ہے جس میں اس نے کہا کہ پاک فوج بڑی ویلینٹلی لڑی تھی قید آپ کی نظر سے گزرا ہو لیکن یہ اس کے بعد یہ اس کی سمبالک اہمیت بھی تھی اور پھر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ننے منہ بچوں کو دل ہمارا خون خون ہو جاتا ہے اور اس کے لوگوں کو بھی ہم نے کیفر کردار تک پہنچایا اس پی بھی آپ کا کمنٹ چاہوں گا جنرل صاحب مانک شاہ نے میں خیال ہے جو چند ایک ہونرابل خانت نے فوجی پیدا کیا ان میں سے ایک تو اس نے کہا جی ان نے پوچھا کہ بھئی پاکستان آرمی کے ساتھ چانسز کیا تھے اس نے کہ پاکستان آرمی ہے دو چانس میری سپیراریٹی شیفٹی ٹو ون تھی یعنی جانس گونہ زیادہ ہم دے وہ ہم سے اور میں ساتھ اگر مرتبانی کو شامل کر لیں تو ایک سپیراریٹی بہت زیادہ بن جاتی ہے یہ اور ہم جو جنگ لڑے بیس نومبر سے لے کر سوالہ دیسمبر تک تو یہ کوئی اتنی معمولی جنگ نہیں تھی جو ہم لڑے ہیں ہم لڑے ہیں ہم سوالہ دیمیٹ کی جو ہوا وہ آج بھی ہمارے لیے ایک ہمارے باتے پر ایک دا ہے جس کو مٹانا لازمی ہے لیکن وہاں پر جو رینکن فائل تھے انہوں نے اپنی جانوں کی خوربانی میں کبھی دریاں لے کیا میں نے کسی کو اخیلت دن تک یہ کہتے نہیں سنا کہ میں جنگ نہیں لڑوں گا اب آئیے جی سانہ ایپی ایپی ایس کی طرف جی جی سوالہ دیسمبر کے یہ جو دو زخم ہیں یہ شاید پاکستان کی قوم کی سائیکی سے کبھی مدب نہیں ہو سکیں گے یہ جان گوش کے یہ ڈریٹ چنی گئی سوالہ دیسمبر کی اور جان گوش کے یہ جو کام ہوا یہ سارا اس میں ہمارے انٹیلیونس فیلر تو ہے ہی ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے بچوں کا بہیمانہ ان کے شادتیں ہوئی ہیں یہ ایک عام دشمن نہیں کر سکتا ہی ہے یہ ایک انتہائی صفاق ذہن ہی یہ کر سکتا ہے روزستان اور اس صفاقی میں اکراس جو بھارت کا جو شامل نہ ہونا ایک موجزہ ہوگا اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے ان استعمال جن لوگوں وہ کیا وہ لوگ ایک کھلانہ بن کے کردار میں استعمال ہوئے ان کو تو تحفے کردار تک آپ نے پہنچا دیا لیکن جن لوگوں نے ان کو لانچ کیا ان کو ابھی تحفے کردار تک پہنچانا باقی ہے یہ مت بھولی آپ کبھی میں جنرل صاحب وہ ایک بہیمانہ بچوں کے ساتھ صلوق جنیا کی تاریخ میں شاید نہ پہلے ہوا ہے نہ شاید اس کے بعد پہ ہی ہوگی ہے جنرل صاحب بلکل صحیح آپ نے نشان دے کہ سات سال ہو گئے ہیں ہم ابھی تک ماسٹر مائنٹ پہ نہیں پہنچ سکے لازمی بات ہے جو اصل تو دشمن وہی ہے نا جس نے یہ پلان کیا وہ آپ نے ذکر کر دیا میں جنرل صدر زرداری صاحب کو کوٹ کروں گا آج ان کا بیان ہے کہ یہ جو ظلم ہوا ہے یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ ریاست کا حق نہیں ہے کہ ان خون کا فیصلہ کرے ان کو معاف کرے آپ اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کو بھی سات سال کے بعد یہ یاد آیا ہے دیکھیں جو وہ یاد کہتے ہیں جو آپ کو جو مکہ بعد میں یاد آیا آپ نے مار لینا چاہیے بات یہ ہے کہ بات چیز ٹھیک ہے لیکن بات چیز تو ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو تھوڑے بہتری سنبل ہوں بات چیز ان لوگوں سے نہیں کی جا سکتی جن کے ہاتھ پاکستان کے خون سے رنگیں ہوں پاکستانی خون سے رنگیں ہوں آپ کیسے ان بچوں کے والدین کو اتخلی دے سکتے ہیں کیسے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں ان کو یہ ہاں یہ پاسبل ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے جو فرنج ایلیمنٹ سے ان کو اگر آپ الہضہ کر دیں اور جو ہارٹ کوئر ہیں ان کے پیش آپ جائیں آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر نہ تو آپ بروسہ کر سکتے ہیں نہ یہ اتنا ظالم کبھی آکے پاکستان میں بہت شکریہ آپ کے ناظرین یہ دو واقعات ہمارے دل پہ اداس کر کے چلے جاتے ہیں مگر ہمیں ان کی بات بھی کرنی ہے ان سے سیکھنا بھی ہے اور ایک اچھے کل کی تلاش بھی کرنی ہے بریک پہ چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں کہ سیاست کے ماز پہ کیا ہو رہا ہے ماز سے پہلے کچھ ہونا ہے یا کچھ نہیں ہونا یا ماز کے بعد اپریلی آنا ہے ایک بریک کے بعد بڑی صاحب کہانیاں بن جاتی ہیں ان کی کوئی اہمیت ہو نہ ہو یا نواز کی صاحب تو پہلے ہی وہاں پہ ہیں یہ مخدوم صاحب بھی وہاں جو ہے مخدوم احمد صاحب سابق گورنر جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے جانگیر ترین صاحب بھی ہے اور اس کے بعد ایک ریومر مل چل پڑی ہے اس میں حقیقت کے کیا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھیں قاضی صاحب پہلے میں نے ہمیشہ دیکھا تھا سیاسی جماعتیں کنفیوز ہوتی تھی اب کچھ اور لوگ بھی کنفیوز ہیں یہ باتیں اچانک جو نون لیگ کو جیسے بلی کو پاہ میں چچڑے حکومت نظر آ رہی ہے اس کے پاس پڑھنا حقائق ہے شباز صاحب کی ملاقات ہوئی ایک ہزار ایک فیسر مسلم لیگ لیگ نون اچانک آپ دیکھیں نا شاہد حکان عباسی جو مریم نواز کیمپ کے تھے انہوں نے بھی کہا جی ہمارے لیڈر شباز شریف ہیں اور یہ ہی بنیں گے شباز شریف شاہد حکان عباسی نے خواجہ صاحب نے کہا ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن میری جو اطلاع ہے کہ نواز شریف یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے میرے کیس ختم کیے جائے مریم نے کال اس بات پہ نرازگی کا اظہار کیا ہے ڈیل کرنی ہے تو مجھ سے کریں اسٹیبلشمنٹ سے میں لڑوں عدلیہ سے میں لڑوں کیس میرے چل رہے ہیں لیکن بات پسے پڑھتا بے خودی بے سواب نہیں غالب اچانک دیکھیں وجیودین صاحب کا ایک آتا ہے بیان ٹھیک ہے اس کے بعد حکومت کے اتحادی ایم کیوم کے ساتھ وہ آج کھڑے ہو کے گفتکو کریں ان کو ذرا لنک کریں اچانک نواز شریف پرویزلائی صاحب کو فون کرتے ہیں اور آج ایم کیوم کہتی ہے ہم حکومت کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے ان کی گلتیوں کا پسے پڑھتا بات چل رہی ہے لیکن نون لیگ خود کسی نکتے پہ نہیں آ رہی اگر نواز شباہ شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے ان کی ایک شرط ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتوں نے تو میرٹ پہ کیس کرنا ہے کہ جی ہمیں بتائے تو صحیح آپ نیوٹل ہوئے ہیں کہ نہیں بکول ان کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوپارٹی ہے یا نہیں ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنے لوگوں سے جاگنا چاہیے یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے لندن میں رابطہ کیا ہے اس سے زیادہ میں ملک صاحب زیادہ روشن ہوں حرکت تیز تر رہا اور سفر آہستہ آہستہ ملک صاحب سفر آہی دی میرا حیال ہے یہ بھی ہماری طرح انیلسٹ ہے اس طرح ہم باتیں کر دیں مجھے بتائیں ان کے پاس کوئی پولٹیکل کوئی بومنٹ ہو کوئی مشن ہو وہ گورار جس نے یہ جمہوریت بنائی ہے وہ کہتا ہے آپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان دی ویکنگ ہے انہوں نے ویٹنگ ہے یہ کوئی بتا دیں کہ ان کے پاس اکانومی پی ٹی اے نے یوں تبا برباد کیا ہم اس کا یہ سلوشن لائیں گے کرکٹ آپ کا ہتم ہو گیا ہم یہ سلوشن لائیں گے یہ اس طرح بیان آتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا اصل کہانی وہی کی وہی کھڑی ہے یہ خبریں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ میں کہہ چکا ہوں نواز شریف کہاں پہ کھڑا ہے نواز شریف اس پوائنٹ پہ کھڑا ہے کہ الیکشن کے علاوہ ہمیں کوئی چیز سوٹ نہیں کرتی اب پیپلز پارٹی کا ایشو یہ ہے کہ وہ جب وہ الیکشن میں جاتے ہیں سیملیاں ٹوٹ دی ہیں تو ان کا سندھ بیچ میں مرغہ حلال ہو جاتا ہے اور سندھ زرداری کی جو سارا فوکس ہے ابھی تک ہوا ہے کہ سندھ آسے نہ جائے کیونکہ سندھ رہے گا تو وہ پنجاب میں فنڈنگ کریں گے نا الیکشنوں کے لیے تو یہ اندر کی لڑائی ہیں اب یہ مقدوم احمد صاحب جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے بڑے ڈالنگ ہیں یہ گورنر پنجاب بھی رہے ہیں اور یہ جنگیر ترین صاحب کی جو ہمشیرہ ہے مرحل ان کے گھر میں بیائی بھی ہے یہ بڑے آپس میں ان کا بڑا کلوز ریلیشن بھی ہے تو ایک بات میں آپ کو کانفیڈنٹ سے ایک خبر کی دے رہا ہوں کہ نمبر ان کے پاس پورے ہو گیا آپ پوزیشن کے پاس جس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی اور نون اگر یہ نمبر سے چلیں تو یہ ادم اعتماد لاسکتے ہیں مگر ان دونوں کو یہ پتہ نہیں کہ ادم اعتماد لا کے آگے کیا کرنا ہے یہ ایشو ہے جی سلمان شباز صاحب کو کہا اور ندیم ملک صاحب کو بھی ان وزیر صاحب کا پتہ ہے بدقسمتی ہے کہ عمران ہاں سب کی آنکھیں نہیں کھلتی جانے تو جانے کیا تھا باز ہی سارا کوئی شیر ہے جو آپ جیسے سہبینم ملک صاحب کہہ رہے ہیں نمبر گیم پورا ہے اب میں تھوڑا سا زیادہ پڑا لکھا نہیں آپ کی طرح غالباً ایٹی فور ہے نون لیگ کے فیفٹی فور ہے پیپلز پارٹی کے یہ ملاک ایک سوٹھتیس بنتے ہیں ایک سو بتر پہلے ادھر پورے کریں وہ بھی آج کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساتھ گوئی جا چل رہی ہے نوائی وزرداری صاحب نے چند روز کہہ رہے کہا ہے وہ دھرتی کے دشمن ہے غدار تک کہہ دیا ہے مجھے یہ بتائیں ایک ہی قانونی اور آئینی طریقہ ہے عمران ہاں کی اب وہ حکومت توڑنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے جتنا فیڈ بیک لیا ہے کہ اگلا الیکشن میں ہار جاؤں گا یہ میری رائے ہے میری انفرمیشن ہے میں اس پر کائی ہوں مجھے بتا دیں اگر نمبر گیم پورا ہے تو صبح ادمیت مادلے ہیں قانونی حق ہے ان کا عمران ہاں انہوں نے جلسے کیے نہیں گرا انہوں نے جلوس کیے نہیں گرا انہوں نے سریفے مانگے نہیں گرا انہوں نے سریفے دینے کی دمکیدیں نہیں گرا لانگ مرچ کیا فلاں کیا فلاں کیا اب دراصل عمران خان صاحب اپنے آپ دشمن ہیں اس پر جب جائنٹ سیشن تھا انہوں نے طاقت اور حلقوں کے آگے اپنی شرط رکھ دی کہ پہلے میرے یہ دو مطالبے بھی مندور کراؤ تو اب کھچڑی پک رہی ہے لیکن اس کھچڑی کو شریف فیملی میں اندر سے ہی نکام کر دیا جائے گا میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ نواز شریف اس مہینے آنے کی امید ہے لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی آپ مجھے دیکھیں وہ عدالتوں میں فیصلے ہیں اگر عدالت اسلام آباد ہائی کو اگر فیصلہ انہوں نے کرنا ہے مریم کو اس میں سے کلیر کر دیتی ہیں لیکن یہ فیصلے ہم نہیں کرتے ہیں ہم اندازہ لے رہے ہیں تو نواز شریف کے کس آٹومنٹلی بھی ہو جائے گا لیکن گزارش یہ ہے کہ چاہ وہ طاقت اور حلقے جن سے جن کو یہ زیر کرنے چلے تھے جن پہ یہ دھاندلی کے الزام لگاتے تھے جن سے یہ صریفے مانگتے تھے کیا آٹھ لاکھ خود اس طرح مجھے کنفیوز ہوں یہ جو سائنس ہے نا یہ جو بیس کے قریب پی ٹی اے کے لوگ ابھی تو آپ نے خبر خود بھی سن لی ہے ندیم ملک نے بھی یہاں کر دی ہے وہ نون سے یہ کہنے کہ بھائی ہم اس دن چھٹی کر جائیں گے ہم اسیمبلی نہیں آئیں گے کیونکہ وہ آپ کا فلوڈ پروسنگ گیم ساری یہ وہ گرنٹی چاہ رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں نون ہمیں ٹکٹ دے میں اپنی انفرمیشن شوٹی نہیں کر سکتے جب بند میں اتماعات لاتے ہیں نمبر پھر آپوزیشن کو پورے کرنے ہیں انہیں سبلی میں بندے شو کرنے ہیں تو اگر وہ سولہ سترہ لوگ نہیں آئیں گے اس دن حکومت کے اسے بورڈ نہیں ڈالیں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا میں سنکلی گزارش یہ کر رہا ہوں ناظرین ایک کانٹروورسی پیدا ہوئی تھی جسٹس و جی و دین کے بیان سے اس کے بعد ختم ہو جانے چاہیے تھی چونکہ جانگیر ترین صاحب کا جو آگیا تھا ریبٹل آگیا تھا برحال آج پھر انہوں نے کچھ کہا وہ آپ کی شبتے سے پیش کرتے ہیں سنائیے جو دیکھیں جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے بڑی صاحب اب جب بڑی صاحب کیا سے اس کو جوڑ کر دیکھتے ہیں اور پھر جب جانگیر ترین صاحب کی آپ سے بات ہوگی میری خود بات ہوئی دیکھیں بچی الدین صاحب نہایت اونوریبل قابل اعترام ہے دیکھیں میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں انہوں نے پیسے بات لے گئے لیکن اب الزام یہ لگا رہے ہیں وزیر آدم عمران صاحب ثابت یہ کرے نا ثبوت تو یہ دے ایک طرف خود فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا لیندین ثبوت نہیں ہوتا ہمیں بھی پتا ہے پورے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے انسی لئے ہم کسی کا نام نہیں لیتے حالانکہ ہمیں کنفرم ہوتا ہے کس نے میں ڈیل کی کتنے پیسے لیے لیکن کیونکہ رشوت لینے اور دینے کا کبھی بھی ثبوت نہیں ہوتا رسید نہیں ہوتی رسیونگ نہیں ہوتی کہ میں اس غرض سے دے رہا ہوں کام یہاں یہ فائدے لے رہا ہوں تو میرا خیال ہے وجی الدین صاحب جو قابل اطرام ہے اجاجہ ہے اور انہیں پتا ہے کہ عدالتوں میں ثبوت دینے پڑتے ہیں الیگیشن خاصہ نہیں ہوتا لیکن ایک کونوں نے برحالہ جنگیر تلین صاحب نے وہاں شگاف کہا تھا کہ میں نے کبھی ان کے گھر کے خرچے کے لیے یہ لفظ کہتا ہے خرچے کے لیے باقی کیا کیا وہ مجھے نہیں پتا بھائی میں کوئی کوئی لینے دینے میں تو آتا نہیں ملک صاحب سے پوچھے پھر وہ خالد مقبول صاحب سے بھی ملکے گئے ہیں عدی الدین صاحب نہیں اس کی کوئی ریزن یہ نہیں ہے وہ سمپل سی ہے کہ ہمارے آپ کو پتا لڑائی جگڑانوں اور ماری سیاست میں کس طرح ہو ساتھ ہے ایم کی ام کا فڈہ پڑا ہے پیپلز پارٹی سندھ کے ساتھ بلدی آتی الیکشن ہم نے وہ ڈسکس کیا ہوئے اس سلسلے میں وہ جو پیپلز پارٹی کے انٹی وہاں پر جمعاتے ہیں آپ کو پتا جائج صاحب جو قومی تھا ہاتھ پارٹی کے سر برایا تو یہ میٹنگ کا مقصد کوئی مطلب یہ بیان بازی نہیں تھا وہ ان کا اپنی ایک چلا رہی ہے ام کی ام کہ وہ یہ بلدی آتی نظام جلا رہی ہے پیپلز پارٹی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اس نظام میں وہ شہروں کو کنٹرول کریں گے ہم پھر موضوع سے ہٹ جائے گے تو جائج صاحب اس سلسلے میں ان سے ملے ہیں جو بٹی صاحب نے کمنٹ کیا تو جائج صاحب کا بلکل انہوں نے کریکٹر دکھا انہوں نے کہے ٹھیک ہے میرے ہاں مقدمہ کریں آپ مجھے دارت میں لے جائیں تو وہ ثابت کریں یا نہ کریں تو قانون جانے وہ جانے انہوں نے یہ تو نہیں کہا میرے مقدمہ کریں موضوع صاحب نے بھی میڈیا کو بھی اس میں جو ہے کچھ کہا ہے درہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وجودین احمد کے اوپر ہم کرمنل کیس فور ڈیفیمیشن جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم ان ٹیلوینز کو بھی نوٹسز دے رہے ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے یہ سلزام کو اپنے ٹیلوینز چینلز کے اوپر کیمپین کا حصہ بنایا اور ان کو چلایا گیا اچھا اب یہ تراب صاحب جو ایک فواج چوئش صاحب نے بھی غالباً جسٹس وجودین صاحب کے بارے میں فرمایا ایسا درہ وہ بھی ذرا اگر مناسب سمجھے تو آپ چلا دیں کہا جسا میں معافی چاہتا ہوں میں نے ذرا کیونکہ اس کو لنک کرتے ہیں نا کیونکہ صاحبت کو انہوں نے پنچنگ بیگ بنا لیا اور انتہا کی اب حکومت زیادتی کر رہی ہے جنرلیسٹوں کے ساتھ تھوڑی سی نہیں اگر یار ملا ہے میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں آرے 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 آپ کو یاد ہوگا کہا جسا اب انہوں نے فواج چوئش صاحب مقابل طرح میں ہمارے لیے ہر آدمی رسپیکٹیبل آچا ہے حکومت مجھے آپ کے انہوں نے کہا مختلف میڈیا ہوسز نے اتنے اتنے کے ایڈ لیے آہا صافیوں کے بھی نام لیے صافیوں کے نہیں نام آیا میں کہہ رہا ہوں آج بھی پنجاب میں فج پیمنٹ کی جا رہی ہے اتنی اخلاقی جورت لائے نا ہم تو کہہ رہے ہیں صافیوں کے نام لائے ہمیں پکڑے جو بھی پیسے کھاتا ہے یہ جو فواج چوئش صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا سنائیے جی وجیو دین احمل صاحب اس طرح کے کئی مسخرے پھر رہے ہوتے ہیں جو اپنی اہمیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ سیکھ کا دن آپ جیسے دوست جو ہیں وہ سوال شوال کر لیں گے نام شام آ جائے گا ان کو ان کے گھر والے بھی نہیں پیچانتے تو اس بہانے آئے کہ آپ لوگوں کی توجہ آ جاتے ہیں تو ان مسخروں پر اس نے توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتے اچھا ملک صاحب میں تھوڑا سا میں ایک کیوں کو ٹریڈ یونیس تو میں ایک رپورٹ میں بڑا افسر تو آپ کی دونوں کی طرح نہیں یہ محترم فرماتے ہیں کہ وجود ان سب کرمینل کیس کریں گے اچھی بات اور صحافیوں کو بھی نوٹس دے جویں گے ایک سابق چیز جسٹس کو ہائی کو جس نے پیسیو کے طاعت خالب بھی نہیں لیا ان کو انہوں نے یہ مسخرہ کہہ دیا اس پر اب ان کو کون نوٹس پیجے گا اب دیکھیں مزے کی بات مجھے تو آپ گول ہی بارو بھئی میں تو تمہارا ازری ٹارگرڈ ہوں مجھے تو آپ روزانہ بارتے ہیں آپ نے زگوٹا جن لگایا ہوا ہے ہمارے پیچھے کبھی فالو کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے وہ کیا چاہتے گیا یہ سابقا ہے نہیں دیکھیں سیمپل سی بات ہے آپ نے جو بات کی ہم نے رپورٹ ہم تو رپورٹر ہیں اے پھر اس پہ ہمیں کیا کرے اچھا اس کا وجی الدین صاحب کو چاہیے وہ ہمارا گریبان پکڑنے کہ تم نے مجھے مسخرہ کہا ہے پھر وہ جین این پر مقدمہ بنتے ہیں ان کے لوجیک کے مدابل یہ سارے ٹی بیوں نے چلایا ہے اے ار وائے ہم تو آپ نے جو کہنا ہم نے رپورٹ کرنا آپ حکومت کے ترجمہ آنے اچھا وجی الدین صاحب نے بھی بڑی سخت بات انہوں نے کیا انہوں نے کہا یہ کس پوائنٹ سے کہہ رہا ہے اگر حد تک عزت ہے اگر میں نے کسی کی بیزتی کیا تو وہ تو وزیراعظم پر صاحب افسار صاحب عالم صاحب تھے میں اور صابر شاکر صاحب تھے خیم بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے درجمہ نوٹس ہوئی کہ ہمیں ایک دفعہ گولی مروا دیئے یہ نہ حکومت کم سے کم یہ حسان کرے ہر بات میں انہیں میڈیا برا لگتا ہے جو ان کے کسیدے نہیں پڑتا انہوں نے جو وجی الدین صاحب نے غلط بیان دیا ان کے مطابق ہم نے وہ چلا دیا جا جا ایک پارٹی کے سربراہ ہے انہوں نے جو فرمایا فواشویسا ہمارے بھائی نے ہم نے وہ چلا دیا تو میڈیا کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں مجھے یہ سمجھا دیں یار میں کہہ رہا ہوں جبکہ آج بھی اسی طرح نہ مناسب طریقے سے ایڈ دیے جا رہے ہیں میڈیا کیوں انہوں نے بنایا پنچنگ ویڈنایا ہم مسکینوں کا خوبہ ہے نہیں والی وارث تو پھر ہم کیوں کہ پانچ کروڑ کا ہمیں توہر روح بھی میٹنگ میں بڑی دھمکیاں دیتے ہیں آپ تو وہ بھی ہمیں مارے موہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ پاور میں آئے تو بڑے ریونج لیں گے ہمارے سے ریونج لیں گے آجا بڑی صاحب بڑی صاحب صدار میں آگئی وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں ایسا بدلہ لیں گے یاد کرو یار ہمیں کیا فنوار بنایا میٹنگ میں باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے ان لیگ سے بھی ہمیں ہٹ کر رہی ہے تو ایدر سے بھی بھائی صبح گولی مروا دوں اچھا جی میرے ساتھ ہیں اس وقت نصد جیسے ایک بڑے پریسٹیجیس ادارے کے سربراہ اور ایک اہم معیشت کے حوالے سے اہم شخصیت جناب ڈاکٹر اور اشفاق قسم صاحب یہ ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں دیکھیں اگر یہ تو اکاؤنٹنگ ٹرمز میں انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن فیکشوریہ کے لئے آپ دیکھیں کہ ایک ملک جو ہے پاکستان جیسا ملک ایک نیوکلئر پاور ملک وہ ایک ڈیٹ ٹرم پر فسا ہوا ہے ڈیٹ ٹرم اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ماضی میں اتنے کرز لے لیا ہے کہ اب جب اس کی باری آرہی ہے ادائیگی کے تو ہمارے پاس جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر ہم بورو کرتے ہیں اور بورو کر کے ان کو کرزہ دے دیتے ہیں پھر ہمیں ٹائم مل جاتا ہے دو سال تین سال کا پھر جب اس کی باری آتی ہے پھر ہم بورو کرتے ہیں پھر دے دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم ٹائم بائے کر رہے ہیں تو ایکاؤنٹنگ کے ٹرم میں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بینکرس کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کرزوں کی ادائیگی کے لیے تو ہم جب ڈیو ہو جاتا ہے تو ہم بورو کر کے دے دیتے ہیں اور وقت ہمارا چلتا گزرتا جاتا ہے تو اس طریقے سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں دیکس آپ جیسے آپ نے فرمایا اگر ہمیں کوئی کرد واپس سود سمیت دینے کے لیے پیسے نہ دے دین ورڈ پھر کیا آپ دیکھتے ہیں کیا خدا نہ ہاستہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ایسا تو ہوتا نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہوا ہے دنیا میں کہ ہم جیسے ملک کو ہم جیسے پاکستان ایسے ملک کو کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو کرزہ ہی نہیں دیں گے دنیا کی مارکٹ کھلی پڑی ہوئی ہے انٹرنیشنل ڈیٹ کپیٹل مارکٹ جیسے کہتے ہیں جہاں دنیا کے ملک جو ہیں وہ بانڈ فلوڈ کرتے ہیں اپنا پیس آف پیپر اور اس پہ انویسمنٹ کرنے والے ہرارو کتاب آپ میں آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو پیسے دے دیں گے یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے یہ دنیا کے باقی ممالک تو آئی ایم ایف کے پاس یہ ورڈ بینک کے پاس پیسے کے لیے تو نہیں جاتے ہیں وہ اسی طریقے سے بہت آپ شبرزہدی صاحب سے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ خدا نہ حاستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے گا بینکرپسی علی دیکھیں انہوں نے ایکاؤنٹنگ سنس بھی کہا ہے کہ جب آپ آپ کا کرزہ ڈیو ہے اور آپ کرزہ ادا کرنے کے قابل نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیفالٹ کر دیا لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے ادائیگی کے لیے ہم کہیں اور سے بورو کر لیتے ہیں بورو کر کے اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اور ہمارا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹ ٹرپ تو یہ حقیقت ہے کہ پاکستان سبلک جو ہے وہ ڈیٹ ٹرپ میں داخل ہو چکا ہے اچھا ڈاکس صاحب یہ میں ایک اور آپ واحد ہمارے میشہ دان ہیں کہ جنہوں نے میڈیا پہ آکے واشنگٹن کنسنسس کا نام بھی لیا کم از کم اتنا ہم دیکھتے ہیں آپ کا کانٹریبوشن اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سے مفروضے اڑ گئے نیو لبرل ایکنامکس کے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا غریب غریب ستر ہوا امیر امیر تر ہوا پرائیوٹائزیشن جو ہے اس نے ہمارے ملک میں کارٹلز بنا دیئے اور کارٹلز کیا تو حکومت جرغمال ہے ہم سٹرکچرز پر ری تھنگ کیوں نہیں کرتے اور بیس کیوں نہیں کرتے ہمارے میشہ دان میں آپ کو دعا دیتا ہوں کازی صاحب آپ کو نیو لیبرل ایکنامک آرڈر کا بھی پتا ہے آپ واشنٹن کنسنسز کا بھی ذکر کر رہے ہیں میرے نہیں خیال ہے کہ کسی بھی ہمارے انکر پرسن کو ان سب چیزوں سے واقعیت ہے تو یہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں اس حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو کون کرے گا ہم جیسے ترقی پذیر ملک ہیں ہم تو نہیں کر سکتے یہ جو یہ تھنکنگ جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر امریکہ یا اس قسم کے جو ویسٹن ورلڈ ہیں اگر وہ اس ایکنامک تھنکنگ کو نیو لیبرل ایکنامک آرڈر کو اگر اس میں ریفارمز نہیں لائیں گے تو آپ دیکھے گا کہ جس طرح ایک ایسے ایشن انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک بنا ہے چینہ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ہی ادارے ایشن میں بھی بن جائے مثال کے طور پر ایشن منٹری فنڈ ہے وہ بھی بن سکتا ہے تو پھر جب ان اداروں کے طرف جائے گا کون ہے تو یہ ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں کسی نیو لیبرل اکلامک آرڈر کے ذریعے سے تو یہ لوگ پھر کسی اور طرح دیکھیں گے تو میرے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو ملک ہیں پاورفل ملک ہیں یہ لوگوں کو ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کو مجبور نہ کریں کہ ہم کسی اور طرح دیکھنا شروع کر دیں قبل اس کے کہ ہم دیکھنا شروع کر دیں کوئی ایسا ادارہ آ جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے اندر ریفارمز پیدا کریں ہمیں ریفارمز کے لیے لیکچر نہ دیں پہلے اپنے اندر ریفارمز کریں پھر ہمیں لیکچر دیں آکے میں اپنا وزیراعظم پاکستان کو کوڈ کروں گا جب ان کا لیکشن ہو رہا تھا انہوں نے کہا تھا دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس جو ایک نام انہوں نے لیا تھا آتف میاں کا میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا تین سال پہلے انہوں نے کہا پاکستان کا جو ایشو ہے وہ کرزہ نہیں ہے پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ جو ہم کرزے لیتے ہیں وہ نانڈیویلمنٹل ہوتے ہیں مدھا ہم کرزے لے کے ترہائت روحے دے کے سیاست چلا رہے ہیں اگر کرزے ہم ایسے لیں کہ ہم اس سے ڈیویلمنٹ کریں پیسہ بنائے اور ان کا کرزہ واپس کر دیں تو آپ اس تھیری کو کس طرح سمجھتے ہیں دیکھیں ٹیکس بک میں تو یہ بلکل صحیح کہتے ہیں اور وہ ہے بھی ایک پروفیسر آدمی تو انہوں نے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے بلکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرزے لے کر جو ہے وہ نانڈیویلمنٹل لگتا ہم نانڈیویلمنٹل یہ ڈیویلمنٹل میں لگا دیتے ہیں اور ترقیاتی پرگرام میں نہیں کرتے ہیں کچھ ایسٹ کریٹ نہیں کرتے ہیں اپنی ایکانومی کو مضبوط نہیں کرتے ہیں کہ جس سے وہ آپڈیٹ کی سرویسنگ کر سکتے ہیں تو یہ کتابی باتیں اچھی لگتی ہیں کتابوں میں ہم جیسے ڈیویلپنگ کنٹریز میں جو ریال لائف ایکنومکس ہے وہ کتابوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے تو مجھے ان کے تھیوری پر ان کے جو باتیں کی ہیں اس میں کوئی غلط غلط نہیں کہا ہے اور انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے لیکن یہ کتابوں والی باتیں ہیں یہ بلکل ایسے ہی کتابوں والی باتیں ہیں کہ اگر کسی مرک پر انفلیشن بڑھ رہا ہے تو انٹر سریٹ کو بڑھا دو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ویسٹرن اکانومیز کے لیے ہے ڈاٹس اپ حل بھی دے دیں نا میں اس کا سلوشن بھی کیا یہ کر جے گا لیکن یہ اس طریقے سے چلتے پھرتے آپ کسی سے حل مانگ لیں وہ کیا حل دے گا یہ بہت سیریس قسم کے اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی جو اس دو منٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں صرف یہ میں بتاؤں گا پرائم منسٹر کو کہ اپنی اردگلد کے لوگوں کو پیچھانے کے کوشش کریں جنہوں نے ان کو یہاں پہنچا دیا ہے نمبر ون دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے امپورٹ کو کرنے کی بھرپور کوشش کریں بھرپور یہ لیپا پوتی سے اور یہ تھوڑا سا ادھر دائم آئے کر دینے سے کسی میں پانچ پرسنٹ انٹرسٹریٹ ڈیپٹی بڑھا دیا کسی میں دس پرسنٹ بڑھا دیا اس سے نہیں ہوگا آپ کو بہت سخت اقلامات کرنے پڑیں گے اپنے امپورٹ کو کرنے کے لیے وہ کون سا امپورٹ جو نون ایسنشل ہے نون ایسنشل لیکشری امپورٹ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے ملک کے ایلیٹس کے کہ خدا کا خوف کریں کہ پانچ پانچ ساڑھ چار ساڑھ چار کروڑ پانچ کروڑ کی گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں جو کراچی کے ایپورٹ میں پڑھے ہوئے ہیں کلیر ہولے کے لیے اس غریب ملک کا جا رہا ہے اگر آپ ایلیٹ ہیں دولت بن ہے اس ملک میں ہے یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ بھی فقیر ہو جاؤں گے ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ترکی کی ایکانومی بڑی سٹرانگ سمجھی جاتی تھی یہ دو دین دن پہلے دیکھیں وہ کریش کر گئی لیرہ بیٹھ گیا اور وہاں انفلیشن ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے یہ کیا چین ریاکشن ہوگا اور ہماری جیسی ریاستیں سنگل میں آ سکتی ہیں دیکھیں کسی بھی ملک کی جو ہے اس قسم کے جو ایکانومیز ہیں وہ کریش کرتی بھی ہیں کریش کرائی بھی جاتی ہیں تو آپ اگر ترکی کے سٹانس کو دیکھیں جس طریقے کا انہوں نے سٹانس لیا ہوا ہے تو یہ تو ہونا ہے یہ تو ہوگا کریش اگر نہ بھی ہو تو کریش کرائی بھی جاتا ہے اگر وہ انٹرس ریٹ کو بڑھا بھی دے تو کسی اور طریقے سے کریش کرائے جائے گا اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایک مرتبہ جب اس کو قطر نے بیل آؤٹ کر دیا تھا اور کے ریزارف پر پریشار آ گیا تو قطر نے پندرہ یا بیس بلین ڈالر اور کے بینک میں جا کے رکھ دیا تو اس میں ریزارف اور کا بڑھا اور کے ایکسچینج ریٹ میں جو اسٹیبلیٹی آئی تو دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹرکی کی ایکانومی پاکستان ایکانومی ٹرکی جو ہے ایک یورپین ویسٹن یورپین والا ایک بلک ہے اور ایک بہت ایڈوانس بلک ہو چکا ہے معاشی طور پر ہمیں غریب بلک ہیں ہمیں جیورپنگ کنٹریز ہیں ٹرکی اور پاکستان کی سٹرکچر میں بہت فرق ہے وہ وہاں پر شاید وہ انٹرس ریٹ اگر وہ پڑھایا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ریزر پہ پریشن نہ پڑے ہم جیسے ملک میں انٹرس ریٹ برانے سے نقصان زیادہ ہوتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم نے بھی امریکہ کو ابسلوٹری ناڈ کہا افغانستان کے ایشو پہ پرائیم منسٹر محترمی عمران ہان صاحب نے اور اب بھی اودہ جمہوری نہیں گئے تو کیا خدا نہ خاص تھا وہ پاکستان کے خلاف بھی ایسی کو سادش کر سکتے ہیں کہ ایکانومی کو ہٹ کرے ہماری جیسے بادیو نظر میں لگ رہا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہے اتنا بروٹل آئی ایم ایف تو میں نے کبھی اپنے زندگے میں نہیں دیکھا اتنا بروٹل آئی ایم ایف کبھی میں نے اپنے زندگے میں نہیں دیکھا ہے اور ہمے مجھے معلوم تھا کی یہ ہوگا ایسا ہی انڈر ڈی Core روری جیو اسٹائنوائرمنٹ آئی ایم ایف ایک بنائن آئی ایم ایف نہیں ہونا تھا جیسے وہ دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ ک흘UND آئی ایم ایف یا ایسا آئی ایم ایف نہیں ہونا تھا تو یہ تو ہمیں مجھے پتا تھا میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ان حالات میں کیا وہ کریں گے پاکستان بہتری کی طرف جائے کیونکہ ان کی ٹیم تو اتنی احل نہیں لگتی میری بات تو خیر وہ سنتے انتے نہیں ہیں ورنہ آج یہاں تک نہیں پہنچتے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں میں آج پھر کہتا ہوں کہ اپنے ارگر لوگوں پر نظر رکھیں جنہوں نے وہاں ان کو پہنچا رہا ہے اچھا آخری لحظہ داد ہے رضا باکر کے بارے میں آپ کی کیا خیالہ وہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے یا آئی ایم اف کے ساتھ ہی کوئی لنک بندہ ان کا پاکستان میں کسی ایک شخص کو بتا دیں جو وہ یہ کہے کہ رضا باکر اس ملک کے لیے اور اس ملک کے اکانومی کے لیے بہت فائدہ بند ہے ایک بھی ہاتھ بھی دکھا دیں رضا باکر صاحب وہ کہتے میری ریکوست فرائیمنٹ سے تو ہوگی کہ ان کے اپریل ٹوئیٹی ٹو میں ان کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے اس کو ایکسنشن نہ دیں اور دوسرا جو گورنر ڈپی گورنر ہے اس کو بھی کہیں کہ بھئی آپ کو بھی ایکسنشن نہیں آپ بھی جائے اس کو ابھی سے تلاش کرنا شروع ہے اپنے گورنر کے لیے تو یہ میں کہوں گا ڈاک صاحب بڑی ڈراسٹک میجرز کرنی پڑے گی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ریسیشن جو ہے اب دیکھ لیں کوانٹیٹی وہ امریکہ بادک تو اپنے نوٹ چھاپ کے گزارہ کر رہے ہیں ہم دو نہیں کر سکتے تو یہ تو پلٹیکل انریسٹ کے خطرے بڑھ رہے ہیں مومنٹس بن رہی ہیں آپ تو آئی ایم ایم ای بھی ریکارڈ کر رہا ہے کہ کہاں کہاں ایران میں انریسٹ ہوا آپ ابھی دیکھ لیں بہت سے ملکوں میں کوز بھی ہو رہے ہیں تو آپ کا اس کی سیاسی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں بھئی آئی ایم ایپ کے پروگرام کے سیاسی امپلیکیشن یہی ہوتا ہے تحریر اسکوائر ہوتا ہے آپ خود سوچیں اس پروگرام کی کیا آٹکب ہے میں کئی مرتبہ آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں ملک میں کرزہ بڑھتا ہے اور ملک کی ایکنومک ایکٹیوٹی سلو ہوتی ہے جب ملک کی ایکنومک ایکٹیوٹی سلو ہوگی تو جابز کم کریٹ ہوں گے بے روزگاری بڑھے گی غربت بڑھے گی اور یہی لوگ سڑکوں پر نکلیں گے سر ڈاک سام یہ میری بجٹ آ رہا ہے اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں مہنگائی ہوگی مزید کس چیز پہ میری بجٹ اب یہ دیکھنا ہو گیا کہ جو میری بجٹ پہ کن آئیٹمز پہ سیلز ٹیکس کی ایگزمشن کو ختم کیا جا رہا ہے اگر وہ عام کھانے پینے کی اشیاء ہے تو وہ to that extent کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جائے گی اور اگر کوئی وہ industrial raw materials ہے یا کچھ ہے تو اس میں اگر آپ ہٹا لیتے ہیں تو وہ آپ کو اس پہ ٹیکس لگانا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ انڈسٹریز تو کہ جو پاسٹر پرڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جائے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کن کن آئیٹم پہ یہ سیلز ٹیکس کی ایگزمشن کو ختم کیا گیا ہے بہت سارا ایسے بھی آئیٹم پہ کہ جس میں ختم اگر کر بھی دے تو شاید کوئی فرق نہ پڑے جب یہ آگے جب آپ بیلاغ بات کرتے ہیں صاف بات کرتے ہیں اور اس ملک کے مفاد میں پہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ جو ڈاکٹس ساب نے بسی بہت میں کلوزنگ کروں گا کہ آئی ایم اف التحریر سکیر بنا دیتا ہے التحریر سکیر سے مراد وہ مصر کی تحریک تھی جس نے ایک ڈکٹیٹر کو اکھار پھینکا تھا میرے خال میں سے پہلے چیزیں ٹھیک کرنے جیسے ڈاکٹس ساب کہیں اللہ کرے چیزیں ٹھیک ہوں اگلے ہفتے پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی